ریاستی وزیر کیٹی آر نے کہا کہ گزشتہ آٹھ سالوں کے دوران تیلنگانہ ریاستی ناقابل فراموش ترقی حاصل کی ہے انہوں نے کہا کہ ریاست میں فیقہ سامدنی دگنی ہو گئی ہے انہوں نے بچائے کہ تیلنگانہ کی جی ایس ڈی پی دوہزار چودہ میں پانچ اشاریہ چھے لاکھ کروڑ تھی اور یہ سال دوہزار بائیس تک گیرہ اشاریہ پانچ پانچ لاکھ کروڑ تک پہنچ گئی ہے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تیلنگانہ ریاستی تیلنگانہ ریاستی ترقی کروڑی ہے انہوں نے کہا کہ ملک میں سب سے کم وقت میں تیلنگانہ ریاست ترقی کے مختلف نشانہ کو وہ حاصل کیا ہے ہوتا ہے اسے میں ماہوں نے کہا کہ اسی تیلنگانہ ریاستی ترقی کروڑ تیلنگانہ ریاستی ترقی کروڑ نہیں ہے آئی رہی ہیں کرشن جنرم اس نمی کے مناسبت سے آس صبح ساویرس سے ہی عقیدت مندوں کا حجوم اکھا جا رہا ہے مندرہ ہلس میں واقعہ اسکان گولنگ ٹیمپل میں خصوصی قدرپات کا امام کیا گیا مرکزی وزیر داخل حمیشہ نے سردی علاقوں کے پولیس ڈائریکٹر جنرل سے کہا کہ وہ سردی علاقوں میں ہو رہی آبادی سے متعلق تبدیلیوں پر گہری نظر رکھیں کرلی دلی میں دو رضا قومی سلامتی کی حکمت عملی کے خطابی جلا سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے ڈائریکٹر جنرل صاحبان کو بتایا کہ ان کے ذمہ داری ہے کہ اپنی ریاستوں قصوصا سردی ریاستوں میں سب ہی تکنیکی اور قلیدی معلومات حاصل کریں مزیر داخلہ نے کہا کہ سب ہی ریاستوں کو چاہیے کہ قومی سلامتی سے مطالف امور کو آلہ چرجی دیں جس کے لیے ایک سمت میں سب کو مل کر جدوجہد کرنی ہے اور اسے کسی قیمت پر جیتنا ہے انہیں کہا کہ ملک نے جمعہ کشمیر شمال مشرق میں مختلف انتہا پسند گروپوں اور بائیں بازو کی انتہائی کی شکل میں تین مسائل کو جڑ سے قتم کرنے میں زبردست کامیابی حاصل کی ہے انہیں کہا کہ وزیراعظم نردن مودی کی قیادت میں ملک نے کئی نئے قواری نافذ کی ہیں اور ریاستوں کے ساتھ تعلیمیل بڑھایا ہے اس کے علاوہ اس سلسلے میں ٹیکنالوجی کے زیادہ سے زیادہ استعمال کو بڑھانے کی غرض سے بجٹ میں اضافہ کیا ہے اس بات کو زاگر کرتے ہوئے کہ وزیراعظم بننے کے بعد سے جناب مودی نے نہ صرف ملک کی اندھونی سلامتی کو اہمیت دی ہے بلکہ چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے میکانزم کو مضبوط کیا ہے جناب شاہ نے مزید کہا کہ ملک میں پہلی بار نیشنل آٹومیٹک فنگر پرنٹ شناختی نظام کے شکل میں نظام تیار کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے تاکہ منشیات کے نیٹورک کو جڑ سے پتم کیا جا سکے آزادی کے وجرد سوک کے تحق آج ریاست بھر میں پھل اور مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں عوامی نمائنوں اور سرکاری حلکاروں نے اول ڈیج ہوم یتیم خانوں اور جہنوں میں پھل اور مٹھائیاں تقسیم کی ہیں ریاستی وزیر نواز ریادوں نے امیر پیٹ کے سرکار اسپیتال کے مریضوں میں پھل اور مٹھائیاں تقسیم کی چیف سیکرٹری سمیش کبھار نے دیگر اہدداروں کے ساتھ مل کر امیر پیٹ کے قریب شوش وگرہ میں پھلوں کی تقسیم کے پروگرام میں حصہ لیا ہے اس کے علاوہ وجرد سوکے تحت پانس سو باون سین محالوں میں بیس لاکس زائد طلبہ کو مہتمہ دادی کی فلم مفت دکھائے جا رہی ہے حیاسی تھی حکومت نے آرک شریع اور عشوان بھارت اسکیم کے تحت فرام کیا جانے والے مفت علاج کو فوڈ سیکیروٹی کارٹ پر بھی لاغو کرنے کا فیصلہ کیا ہے بتا جا رہا ہے کہ حکومت کی اس فیصلے سے تقریباً دس لاکھ قائمدان مستفید ہو سکتے ہیں چیف فرسٹر کیچنل شکر روک کی ادھائیت کے مطابق آرگشری ہیلتھ کے ٹرسٹ نے اس سلسلے میں تازہ ترین حکم نامہ جاری کیا ہے بتا جا رہا ہے کہ محکومت سیویل سپلائی سے فوڈ سیکیروٹی کارڈ مرکزی وزیر امیر شاہ کی تیلنگانہ کے دورے کا سرکاری شڑل کو خطیت دے دی گئی ہے امیر شاہ اکیس اگسٹ کو دو پہر تین بچ کر چالیس منٹ پر ایک خصوصی کے یاری کے ذریعے شمش آباد ائرپورٹ پہنچے گے اور وہاں سے شام چار بچ کر پچیس منٹ پر ہیلیکارپٹر کے ذریعے مرگورٹ کے لیے روانہ ہوں گے اور چار بچ کر پینتیس منٹ سے لے کر چار بچ کر پچاس منٹ تک سی آرپی افسران کے ساتھ جائزہ لیں گے اسی طرح شام چار بچ کر پچاس منٹ سے لے کر چھے بجے تک وہ منگورٹ میں منقد ہونے والے جلسہ عام سے خطاب کریں گے وزیراعظم نریندرمودی نے کہا کہ ملک کے لوگوں کو پینے کا صاف بانی فرام کرنے کے عظم کے مضبط نتائج پیسل ہو رہے ہیں وہ نے کہا کہ جنسی بن مقصد لوگوں کو پینے کا صاف بانی فرام کرنا ہے وزیراعظم نریندرمودی نے کہا کہ حکومت عوام کو پینے کا صاف بانی اور ماہور فرام کرنے کے لئے بھرپور کوشش کر رہی ہے اسی طرح دہی علاقوں کے لوگوں کو بھی پائیپ لائن کے ذریعے گھر کر صاف اور محفوظ بانی فرام کیا ہے بھگوان سری کرشنہ کے بھکتوں کو بہت 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 آئی جائے سری کرشنہ آج کا یہ کارکم گوہ میں ہو رہا ہے لیکن آج میں سبھی دیش سواسیوں کے ساتھ دیش کی تین بڑی اپلپدیوں کو ساجہ کرنا چاہتا ہوں اور یہ بات میں پورے دیش کے لئے کہنا چاہتا ہوں بھارت کی ان اپلپدیوں کے بارے میں جب میرے دیش سواسی جانیں گے مجھے پکا وشواس ہے ان کو بہت گرب ہوگا اور بشیس کر ہماری ماتا و بہنوں کو بہت گرب ہوگا امرت کال میں بھارت جن بشا لکشوں پر کام کر رہا ہے اس سے جڑی تین اہم پڑا ہم نے آج پار کیے ہیں پہلا پڑا آج دیش کے دس کروڑ گرامل پریوار پائپ سے سوچھ پانی کی سویدہ سے جڑ چکے ہیں دس کروڑ گرامل پریوار ایک گھر جل پہنچانے کی سرکار کے عبیان کی ایک بہت بڑی سفلتا ہے مرکزی حکومت نے توانہی کی تبدیلی کے تحرے ٹیلنگانا اور آندھ پردیش سمیت تیرہ ریاستوں کے پاور رسٹیبیشن کمپنیوں کے ذریعے روزانہ کی اساس پر بجلی کی خریداری پر پابندی آئیت کر دی ہے مرکز نے کہا ہے کہ یہ اقدام مخصوص مدت کے اندر بجلی پیدا کرنے والی کمپنیوں سے قریدی گئی بجلی بلوں کی ادائیگی نہ کرنے کے وجہ سے اٹھائے گئے ہیں مرکزی وزارت طوارعی نے تاقیر سے ادائیگی کے سرچارز کے خوانین کو جون دوہزار بائیس سے لاگو کر دیا ہے اس کے مطابق بجلی پیدا کرنے والی کمپنیوں کو ایک مقررہ مدت میں مل ادا کرنا ہوگا واضح ہے کہ تیلنگانا پر ایک ہزار چھ سو کرو روپے اور آندھ پردیش پر تین سو پچاس کرو روپے واجب الادہ ہیں مرکز نے برقی ایکسچینج میں برقی لیندین پر پابندی لگا دی ہے اس پابندی کے وجہ سے دونوں ریاستوں کے رسکون کو ایکسچینج کے ذریعے برجلی قریدنے اور اضافی برجلی بیشنے کا موقع نہیں ملے گا موسیقی